ناشنل پارٹی کے ذریعہ تمام آج وزیراعلا ہاؤس پشاور میں انرجی کانفرنس مناقب کی جا رہی ہے حکومت میں آل پارٹیز کانفرنس سے طلب کی تھی تاہم چار بڑی جماعتوں نے شرکت سے انکار کر دیا ہے جس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس انرجی کانفرنس میں تبدیل ہو گئی ہے اس حالے سے ہم بات کریں گے پشاور میں آج نیز کے نمائندے شہاب الدین سے جن کے ساتھ بائیک آٹ کرنے والی سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی موجود ہیں جی شہاب کیا وجہ ہوئی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس انرجی کانفرنس کو انرجی کانفرنس میں تبدیل کر دیا گیا ہے بری جماعتوں کے انکار کی کیا وجہ ہوئی عوامی نشنل پارٹی کے طرف سے آج بلائیا گیا انرجی کانفرنس جو کہ آل پارٹی کانفرنس تھا اور سیاسی جمعاتوں کے عدم شرکت کے بنا پر ان کو انرجی کانفرنس نے تبدیل کر دیا گیا اس وقت توانیائی کا بہت بڑا بہران ہے اس ملک میں اور خصوصا ہماری صوبے میں لوڈ شیڈن کے وجہ سے لوگ بہت تنگ آ گئے ہیں تو آج عوامی نشنل پارٹی کے طرف سے اس انرجی کرایسز پر بات کرنی تھی لیکن سیاسی جماعتوں نے اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے کیا وجہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے یہاں پر لوگوں کو تقریب ہے تو حصر اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے ساتھ بات کریں گے اسلام صاحب یہ بتائیں کہ کیوں آپ لوگ نے انکار کیا اس آل پارٹیز کانفرنس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بنیادی طور سے بات یہ ہے کہ انرجی کرایسز آج سے نہیں ہے لوڈ شیڈنگ بھی آج سے نہیں ہے گزشتہ چار سالوں میں ان پی حکومت صرف چوکوں کے نام تبدیل کرنے پہ لگی رہی اور ان کی سب دلچسپی یہی رہی اب جب الیکشن قریب آگئے ہیں پانچھے مہینے رہتے ہیں یا سال اور زیادہ زیادہ تو اب ان کو لوڈ شیڈنگ کا خیال آیا ہے ہم سمجھتے ہیں پہلے تو اے پی سی انہوں نے بلائی اے پی سی لانا جو ہے وہ حکومت کا کام نہیں ہوتا ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کا کام ہوتا ہے لیکن ان کی ناکامیوں کی وجہ سے جو لوڈ شیڈنگ میں کابو پانے میں جو ناکامی ہوئے ہیں اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وسائل کی وجہ یا پیداوار کی وجہ ان کی بنیادی وجہ ان کی کرپشن ہے جو کرپشن اکمران کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر جتنی پیداوار جو ہم پروڈیوز کر سکتے ہیں جتنی بجلی وہ بھی پروڈیوز نہیں ہو رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ این پی نے یہ ایک دھونگ رکھا ہے اور صرف اس وقت جب انتخابات قریب آگئے ہیں تو اب ان کو یہ خیال آیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ پر جو ہیں یہ سیاتھ کریں اب یہ نہیں ہو سکتے